دینی معلومات اسلام سے متعلق نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لئے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ضرور بس ضرور بیل والے نشان کو ایک بار دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدن لقادرین جعل علم الفقہی شمسم منیرتن آمینتن من الافول والکسوف والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یہاں پر میں مختصر بات بتاؤں گا بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس کے بارے میں کچھ اصولی باتیں پیش کریں کہ تحجد کی نماز جماعت سے پڑھنا کیسا ہے کیونکہ بعض ذرات دیکھا جاتا ہے عرب ممالک میں کہ وہ تحجد کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں اور خاص کر رمضان بھی آنے والا ہے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور خاص کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان میں آدمی احتمام کرتا ہے تحجد کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے خاص کر رمضان میں دیکھا گیا ہے تو بہرحال یہاں پر میں صرف مسئلہ سمجھاؤں گا تاکہ آپ مسئلہ سمجھ پائیں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا اگر آپ میری مکمل باتوں کو بغور سنیں گے انشاءاللہ وہ پوائنٹ اور وہ جو نکتہ ہے آپ کو انشاءاللہ وہ نکتہ بتاؤں گا کہ تحجد کی نماز جماعت سے پڑھنا کیسا ہے تحجد کی نماز تو نماز ہے پڑھئے کوئی بات نہیں لیکن جماعت سے پڑھنا اس کا شریعت میں کیا حکم ہے بہرحال یاد رکھیں تحجد کی نماز جماعت سے پڑھنا منع ہے مکروع ہے اجازت نہیں جائز نہیں جب یہ مسئلہ پیس کیا جاتا ہے تو بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کیوں منع ہے کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس میں تحجد کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہو صحابہ اکرام نے منع فرمائی ہو تحجد کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے شریعت کے اعتبار سے منع کیا گیا ہو کوئی ایسی حدیث ہے یاد رکھیں یہاں پر اصول بتا دیتا ہوں آپ کو اصول تاکہ آپ مسئلہ سمجھ پائیں جب یہ آپ سے اس طرح مطالبہ کیا جائے کہ تحجد کی نماز جماعت سے پڑھنا منع ہو پڑھ سکتے جماعت سے یاد رکھیں یہاں پر سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں تحجد کی نماز ایک نفل نماز ہے اور نفل نماز تدائی کے ساتھ پڑھنا تدائی یہ جو ہے منع ہے مکروع تحریمی شریعت کے اعتبار سے بالکل اجازت نہیں اور تدائی اگر نہ ہو تو بالکل جائز ہے شرعن کوئی حرج نہیں تدائی گیر تدائی ایک الگ مسئلہ جب بھی ضرورت پڑھے آپ مسترابتہ کریں گے انشاءاللہ مفصل باتیں کروں گا اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ تحجد کی نماز کے لئے منع کیا گیا ہو حدیث لاؤ ان سے یہ بات ضرور کہہ دینا کہ سنت نماز یعنی فرض نماز کے بعد جب امام صاحب سلام پھر دیتے ہیں اس کے بعد جب ہم سنت پڑھتے ہیں تو تم ایسی کوئی حدیث لاؤ کہ جس میں آپ علیہ السلام نے سنت نماز کو جماعت سے پڑھنے کے لئے منع کیا ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نماز جماعت سے پڑھنے کے لئے منع کیا ہو کوئی ایسی حدیث لا کر دکھاؤ نہیں مل سکتی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے سنت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لئے منع کیا ہو جماعت کی فضیلت اپنی جگہ پہ موجود ہے اگر آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو زیادہ فضیلت ہے اس کے باوجود تمام حضرات اس پہ متفق ہیں کہ سنت نماز جماعت سے نہیں پڑھی جائے گی منع مکرو ہے جائز نہیں ہے جماعت سے پڑھنا سنت نماز ان سے دلیل پوچھئے کہ کوئی حدیث دو کہ سنت نماز جماعت سے پڑھنا منع ہے اگر ایسی کوئی بات ہے تو آج سے کام کریے امام صاحب جب سلام پھیر لیں فرض نماز دے تو ان کو بولیے کہ جماعت کے ساتھ سنت نماز بھی پڑھا دیں کیونکہ جماعت سے پڑھنا زیادہ سباب رکھتا ہے نا تو پڑھنا چاہیے نہیں پڑھتے ہیں کیوں نہیں پڑھتے وہ پوائنٹ سمجھ لیجئے گا نا انشاءاللہ سارے اعتراض حل ہو جائیں گے منع اس لیے ہے سنت نماز جماعت سے پڑھنا کیونکہ یہ عمل مسنون کے خلاف ہے آپ علیہ السلام کا جو مسنون عمل تھا وہ یہی تھا کہ سنت نماز تنہا پڑھا کرتے تھے اکیلے پڑھا کرتے تھے سنت نماز جماعت سے نہیں پڑھتے تھے یہی دلیل ہے کہ سنت نماز جماعت سے پڑھنا منع کیوں منع کہ یہ سنت عمل کے خلاف ہے ہمارے نبی کے متواطر عمل کے خلاف ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے جو سنت سے ثابت ہے اس کے خلاف آپ عمل کر رہے ہیں یہی ناجائز ہونے کی دلیل ہے سنت نماز اسی لیے منع ہے جب سنت نماز اسی لیے منع ہے کہ آپ علیہ السلام نے جماعت سے پڑھی نہیں ہے ہمیزہ فرض نماز پڑھنے کے بعد اکیلے نماز پڑھتے تھے سنت نماز تنہا جماعت سے نہیں پڑھتے تھے تو اب یہ مسئلہ بھی یہاں پر سامنے آ جائے گا اگر آپ غور فکر کریں گے ایسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھنے کے بعد نفل نماز کو یہ بھی تنہا میں پڑھا کرتے تھے غیر تدائی تدائی یہ الگ مسئلہ تدائی کے ساتھ ہمارے نبی نے پوری زندگی میں تدائی کے ساتھ سنت نماز یا نفل نماز جماعت سے نہیں پڑی ہے تحجد کی نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جماعت سے پڑھے ہیں تنہا پڑھے ہیں تحجد کی نماز تنہا پڑھے ہیں حدیثیں موجود ہیں اس کے بارے میں تو یہاں پر بھی یہی تلیل ہے کہ سنت نماز جیسے جماعت سے پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ ہمارے نبی کا جو مسلون عمل ہے وہ یہ تھا کہ سنت نماز تنہا پڑھا کرتے تھے ایسے ہی یہاں پر بھی تحجد کی نماز جماعت سے پڑھنا منع ہے کیونکہ ہمارے نبی تحجد کی نماز ہمیسہ تنہا پڑھا کرتے تھے کبھی بھی جماعت سے پڑھنے کے لئے نہیں کہے ہیں کبھی بھی ہمارے نبی نے تعلیم نہیں دیا کہ تم جماعت سے تحجد کی نماز پڑھو لیکن ہمارے نبی کا متواتر عمل ثابت ہے سنت عمل ثابت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز اکیلے پڑھا کرتے تھے اب ایک اور پوائنٹ یاد رکھیں تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو عورتوں کے لئے ازان دینا جب عورتیں نماز پڑھیں گی اپنے گھر پہ نماز پڑھ رہی ہیں ان کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ ازان بھی نہیں دیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اقامت بھی نہیں کہیں گی بغیر ازان و اقامت کے عورتیں نماز پڑھیں گی آپ ان حضرات سے پوچھئے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ تحجد کی نماز پڑھنے کے لئے جماعت سے پڑھنے کے لئے ہمارے نبی کب منع کی ہیں کس حدیث میں ہیں ان سے یہ پوچھئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حدیث میں یہ ارشاد فرمائے ہیں ہمارے نبی کا قول موجود ہے بتاؤ تم کہ عورت جب نماز پڑھے گی تو ازان نہیں کہے گی عورت جب نماز پڑھے گی تو اقامت نہیں کہے گی بغیر ازان و اقامت کے عورت نماز پڑھے گی لاو کوئی ایسی حدیث نہیں حدیث مل سکتی یہاں پر عورت اکیلی نماز پڑھے گی یا جماعت سے جو بھی ہو عورت کے لئے ازان و اقامت بالکل نہیں ہے عورت ازان بھی نہیں کہے گی اقامت بھی نہیں کہے گی بغیر ازان و اقامت کے نماز پڑھے گی دلیل کیا ہے دلیل یہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عورتوں کے لئے عزان و عقامت دینے کے لئے کبھی تعلیم نہیں دی ہے اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی عورتیں جو ہے بغیر عزان و عقامت کے نماز پڑھا کرتی تھی عورتوں کے لئے عزان و عقامت ہے نہیں سریعت کے اعتبار سے جو مسلون عمل ہے وہ یہی ہے کہ عورتیں جب نماز پڑھیں گی تو بغیر عزان و عقامت کے نماز پڑھے گی جب ازان و اقامت کہہ کے نماز پڑھے گی تو اس کا یہ عمل خلاف مصنون ہوگا اور یہ مکروح ہوگا ناجائز ہوگا ایسا ہی یہاں پر بھی سمجھنے کی بات ہے کہ تحجد کی نماز آپ علیہ السلام نے جماعت سے نہیں پڑھی ہے تنہا نماز پڑھی ہے جب تنہا پڑھی ہے کوئی اگر جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو یہ عمل مصنون کے خلاف کام کرتا ہے اور عمل مصنون کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے اس کے لئے جماعت سے تحجد کی نماز پڑھنا ناجائز ہے منع ہے شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں ہوگا بہرحال اور بھی بہت ساری پوائنٹ والی باتیں ہیں جیسا کہ آپ اگر کہیے سمجھنا چاہیں ایک اور مثال دیتا ہوں نماز میں دو سجدے کرتی ہیں ایک رکعت میں آپ دو سجدہ کرتی ہیں جب نماز پڑھتے ہیں ایک رکعت میں دو سجدہ کرتے ہیں کوئی آ کر کہے کہ میں تین سجدہ کروں گا آپ کہیں کہ نہیں تین سجدہ نہیں کرو گے اگر آپ سے پوچھے کہ کوئی ایسی حدیث دو کہ جس میں آپ علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ تین سجدہ کرنا ایک رکعت میں منع ہے لاؤ حدیث نہیں ملے گی کوئی ایسی حدیث نہیں ملے گی کہ آپ علیہ السلام نے سجدہ ایک رکعت میں تین سجدہ کرنا سے منع کیا ہو لیکن تین سجدہ کرنا ناجائز ہے کیوں ناجائز اس لیے کہ ہمارے نبی کا مسنون عمل یہ تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام نماز جب پڑھتے تھے ایک رکعت میں دو سجدہ کیا کرتے تھے اگر اس طریقے کے خلاف کوئی کام کرے گا تو اس کے لیے ناجائز ہو جائے گا اگر یہاں پر ناجائز ہوتا ہے تو پھر وہاں پر بھی جب تہجد کی نماز کے لیے ہمارے نبی ہمیسا اکیلے میں نماز پڑھتے تھے تنہا نماز پڑھتے تھے جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے تو وہاں پر اگر تم جماعت سے نماز پڑھو گے تو وہ ناجائز کیوں نہیں ہوگا سوال یہی ہے وہاں پر جیسے تین سجدہ کرنا منع ہے کیونکہ ہمارے نبی کے طریقے کے خلاف ہے عمل مسنون کے خلاف ہے یہاں پر بھی تہجد کی نماز جماعت سے پڑھنا منع ہے کیونکہ عمل مسنون کے خلاف ہے سمجھنے کی بات ہے اور بھی بہت ساری باتیں جیسے کہ ازان کا ایک بہت ساری مثال ہے آپ اگر سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ سکتے ہیں ازان ایک ازان دی جاتی ہے اگر کوئی کہے گا کہ میں دو ازان دوں گا زہر کی نماز کے لئے کتنی ازان دیتے ہیں ایک ازان اثر کی نماز کے لئے کتنی ازانیں دیتے ہیں ایک ازان مغرب کی نماز کے لئے ایک ازان نماز کے لئے ایک ازان دی جاتی ہے کوئی آ کر کہے کہ میں دو ازان دوں گا آپ کہیں گے کہ نہیں دو ازان دینا ناجائز ہے کیوں ناجائز کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جب بھی نماز کے لئے آزان دی گئی ہے ایک آزان دی گئی ہے دو آزان نہیں دی گئی ہے اور ایک آزان دینا ہی مسنون ہے اور دو آزان دینا خلاف مسنون ہے خلاف سنت ہے اور یہی دلیل ہے ناجائز ہونے کی کہ یہ عمل مسنون کے خلاف ہے جب یہاں پر ناجائز ہے تو پھر تحجد کی نماز جماعت سے پڑھنا مسنون کے خلاف ہے تو وہاں پر کیوں ناجائز نہیں ہے بہرحال مسئلہ سمجھنے کی بات ہے مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ تحجد کی نماز پڑھتے ہیں تدائی کے ساتھ جماعت سے پڑھتے ہیں تو یہ منع ہے مکروع تحریمی ہے اجازت نہیں ہے جائز نہیں ہے لیکن یاد رکھیں اگر غیر تدائی سے پڑھتے ہیں تو بلا گراہت سہی ہے اس میں بھی لمبی بات ہے تدائی غیر تدائی اس کے بارے میں اگر زیادہ جانکاری حاصل کرنا چاہیں تو مجھ سے رابطہ کریں لیکن یاد رہے تحجد کی نماز تنہا پڑھیں یہ ہمارے نبی کا طریقہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے کہ تحجد کی نماز ہمیسہ تنہا پڑھا کرتے ہیں جماعت سے نہیں پڑھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تحفظ سنت و اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلائے جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں آپ اس چینل میں دیئے گئے موبائل نمبر کے ذریعہ اپنے سرعی مسائل کا حل مسلک احناف علماء دیوبند کے اصول کے مطابق حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ علماء اکرام کے بیانات بہترین حمدنات خوابوں کی تعبیر اکابیر کے مجرف وظائف توریخ جماعت کے لئے اصلاحی تقاریر اور اس کے علاوہ اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں